فارسی ہم لوگ نہیں جانتے وہ موجود ہے لامہ اقبال اور ہم نامی کتاب باہر موجود ہے آپ لے سکتے اقبال کہتے ہیں کہ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سعادت میں حرار ہوتا ہوں کہاں تھا کس بقاب پر تھا اقبال جب یہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھ سے کہا اے اقبال میں نے تمہیں جس جہان میں بھیجا ہے تمہیں پسند آیا گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سعادت گفتند جہان میں بھی سعادت میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں ہے یہاں تو ظلم ہے یہاں تو خاجہ جو ہے وہ خون رگے مزدور سے شراب کرش کر رہا ہے اور شام کو بیٹھ کر پیتا ہے کلپ کے اندر یہاں تو زمیداروں نے جو ہے وہ کس نے دیکھانا خراب کی ہوئی ہے یہاں تو ترہ ترہ کا ظلم ہے یا یورپ نے کلونیلن کے ذریعے سے کتنے عرصے تک ایشٹی آر افریقہ کا خون چوسا ہے مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی فرمایا گفتند کے ننی سعادت گفتند کے برہم زن اچھا توڑ دو پھوڑ دو ختم کر دو اس کو توڑ دو ختم کر دو کیسے یہ اگلا شعر ہے با نسے درویشی درسازو دم آدم زن پہلے تو درویشی کا راستہ اختیار کرو دم آدم دم آدم دم آدم کام کرتے رو کیا کام کرو تبلیغ دعوت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایمان اتارو لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راست کرو ان کا تسکیہ نفس کرو ان کو منظم کرو ان میں صبر کی عادت ڈالو ان کے اندر تن مندن قربان کر دینے کا وست پیدا کرو یہ سب درویشی ہے آپ کو اگر ایک جملے میں سمجھنا آئے تو یہ مکی زندگی ہے حضور کی دعوت ہے تبلیغ ہے قرآن کی تعلیم ہے تربیت ہے تسکیہ ہے صبر ہے کوئی کہہ رہا پاگل ہیں یہ تو آپ نے کوئی جواب میں گالی تو نہیں دی نا یہ تو ساہر ہیں آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا برداشت کرو یہاں یہ بجمت کے بھکشو بننا پڑے گا یہاں اس مرحلے پر حضرت مسیح کے قول برابل کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارے داہنے گال پر کوئی تھپڑ بارے باہر بھی پیش کر دو مکی دور یہ ہے کہہ دیا گیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیا جائیں تم نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا نو ریٹیلیشن نو ریٹیلیشن ایون ان سیلف ڈیفنس یو کانٹ ریز یور ہنس یہ بارہ برس ہے با نشہ درویشی درساز دم آدم زند یہ جماعت بنانا ایک حضب اللہ بنانا ایک جمعیت فرام کرنا سر فروشوں کی جو سروں سے کفن بان چکے ہو جو آپ کو تابع کر چکے ہو ایک نظم کے اللہ کے نظم کے بھی تابع اور جماعت کے نظم کے بھی تابع با نشہ درویشی درساز دم آدم زند چوب پختہ شوی خدرہ برسلطنت جم زند جب تیار ہو جاؤ طاقت کافی ہو جائے there is enough of numbers تربیت بھی ان کی اچھی ہو گئی ہے منظم بھی ہے سب کچھ قربان کرنے کو تیار بھی ہے جان دینے کو کامیابی سمجھتے ہیں شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غنیبت نہ کسفر کشائی تو اب سلطنت جم سے تکرا دو اپنے آپ کو یہ ہے انقلاب کا پروسس ایک مصرے میں مکی زندگی ہے اور ایک میں مدنی زندگی ہے اب آئیے آخری بات اقبال اور قرآن میری جو خصوصی نظمت اقبال کے ساتھ ہے وہ قرآن کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کہوں گا علماء تو بے شمار ہیں ہمارے ہاں عربی زبان کے ایک سے ایک بٹھ کر جاننے والے گرہمر کے ایک سے ایک بٹھ کر جاننے والے کلام جاہلی ایک سے ایک بٹھ کر جاننے والے اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں عظمت قرآن کا جو انکشاف اقبال پر ہوا ہے میں عمر کی 68 برس میں کہہ رہا ہوں اپنی عمر برکہ دی چور کہہ رہا ہوں وہ میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی نہیں پایا جس قدر انکشاف ہے عظمت قرآن کا انکشاف یہ ہو سکتا ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فقیح شہر جو ہے لغت ہا عربی کا قارون ہے لغت جانتا ہے لیکن یہ کہ وہ جو انکشاف عظمت قرآن کا اما چند شہر آپ کو سنام گا آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزا لستو قدیم یہ کتاب زندہ ہے اور اس کی حکمت نہ کبھی ختم ہوگی اور قدیم ہے ہمیشہ سے ہے نسخہِ اصرارِ تکوینِ حیات بے ثبات از قوت اشغیرت ثبات کمزوروں کا قوت دینے والی یہ کتاب ہے حرفِ اُرَا ریب نہیں تبدیل نہیں اس کے حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کے مطل کا محافظ اللہ ہے حرفِ اُرَا ریب کوئی شک نہیں ذالکَ کتابُ لَا رَحْمَ فِي حرفِ اُرَا ریب نہیں تبدیل نہیں آیہ شرمندہِ تابیل نہیں نو انسانہ پیامِ آخرین حاملِ اُو رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وسلم چُو بَ جَانْ دَرْ رَفْت جَانْ دِیْغَرْ شَوَد جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے ذہن میں اس کے قلب میں اتر گیا چُو بَ جَانْ دَرْ رَفْت جَانْ دِیْغَرْ شَوَد اندر انقلاب آ جائے گا باہر سے تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی خود بخود ہوگا اندر سے پھوٹے گی تبدیلی اندر سے انقلاب آئے گا شخصی انقلاب چُو بَ جَانْ دَرْ رَفْت جَانْ دِیْغَرْ شَوَد جَانْ چُو دِیْغَرْ شُد جَهَاں دِیْغَرْ شَوَد جب میرے اندر تبدیلی آگئی تو میرے لیے تو دنیا بدل جائے گی میری ویلیوز بدل جائیں گی میرے مقصود بدل جائیں گے میری دلچسپیاں بدل جائیں گی میری عرضویں تبدیل ہو جائیں گی فارش گوئم آنچے دردل مزمرست صافی کہ دوں جو میرے دل میں ہے صاف فارش گوئم آنچے دردل مزمرست یہ کتابیں نہیں اس چیزیں جیگرست یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے کیا ہے کچھ اور جیسے اللہ کی ذات ہے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے بات بھی کرتی ہے تو یہ تو اصل میں ذات باری تعالیٰ کا پرتو ہے قرآن مجید اس کا کلام ہے مِسْلِ حَقْ مِنْحَا وَحَمْ پَیْدَاسْتُو زِندہ وَپَائِندہ وَگُوْئَاسْتُو اچھا اب سنیے زوالِ امت کے سبب کیا ہے علامہ اقبال بتا رہے ہیں مسلمان میں زوال کیوں آیا فرماتے ہیں خار از محجوری قرآن شدی بلکہ اردو کا شعر پہلے سن لیں اس کے بارے میں میرے ایک واقعہ اب یہ بچپل کا بتاؤں گا آپ کو وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ ہماری زبون حالی کیا ہے قرآن سے دوری کا سبب وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اسی کو فارسی میں کہا ہے خار از محجوری قرآن شدی شک و سنجے گردش دوران شدی اے تشم نمبر زمین افتندہی تربغل داری کتاب زندہی اب اس کا علاج کیا ہے علاج بھی یہی ہے قرآن کی طرح دوبارہ جاؤ از یک آئینی مسلمان زندہ است پیکرے مللز قرآن زندہ است ماں ہما خاکو دلے آگاہ است اعتصام اشکد کے حمل اللہ است یہ ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے تھامو دعوت نہیں اور دوسری بات جو میں آپ سے آخری اس سلسلے میں ارز کروں گا علامہ اقبال کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کیوں کچھ نہیں علامہ اقبال کی ایک شاعری ہے اٹھارہ سو چورانوے سے انیس سو چار تک یہ ہے جیسے اردو کی عام شاعری ہوتی ہے یہ جو حجر و وسال کے معاملے اور عشق کے معاملے اور یہ گلو بلبل کی داستانیں وہ داستانیں علامہ اقبال کی اس دور کی شاعری وہی ہے سن پانچ میں گئے ہیں انگلستان اور ان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک مصرہ ان کا سنا رہا ہوں جو سج فیصد ان پر راست آتا ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے مغرب میں جا کر انہوں نے جس تحزیب کو دیکھا ہے جس تمدن کو دیکھا ہے اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے انہیں اسلام یاد آیا ہے ان کی اقتدائی تعلیم و تربیت میں جو اسلام تھا باپ اور ماں کی طرف سے نے اسلام ملا تھا وہ اسلام جاگہ ہے اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی ہے اس کے بعد کی شاعری ان کی جو ہے آخر دن تک وہ قرآن ہی کی ترجمانی ہے وہ ترجمان حقیقت میں دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں